السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو مائی چینل او آر کے ٹی وی آج ہم صلیح حدیبیہ اور ابو جندر رضی اللہ عنہ اور ابو بصیر رضی اللہ عنہ کا قصہ بیان کریں گے سنی چھے ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی اور وہ ان خبر کو اپنی زلط سمجھے اس لئے مضاحمت کی اور خدیبیہ میں آپ کو روکنا پڑا جانسان صحابر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے لڑنے کو تیار ہو گئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے خاطر سے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا صلح کی بے کوشش کی اور بوجود صحابر رضی اللہ عنہ کی لڑائی پر مستعیدی اور بہادری کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعائت فرمائی کہ اس کی ہر شرط قبول فرمالیاں صحابر رضی اللہ عنہ کو اس طرح دب کر صلح کرنا پہت ہی نگوار تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی سامنے کیا ہو سکتا تھا کہ جانسار تیف اور مبردار اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادروں کو بھی دبنا پڑا صلح پر جو شرطی تہہ ہوئی ان شرطوں میں ایک یہ شرط بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کرے مسلمان اس کو واپس کر دیں اور مسلمانوں سے خدا نہ ہستا اگر کوئی شخص مرتد ہو کر چلا آئے تو وہ آؤ واپس نہیں کیا جائے یہ صلح نامہ ابھی تک پورا لکھا بھی نہیں گئے تاکہ حفظرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے ترہ ترہ تک کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں باندے ہوئے تھے اسی حالت میں گرتے پڑھتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید سے پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر اس مسئیبت سے چھٹکارا پاؤں گا اس کے باپ سوہیل نے جو اس صلح نامہ میں کفار کی طرف سے وقیل تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے فتح مکہ میں مسلمان ہوئے انہوں نے صاحب زادے کے تمانچے مارے اور واپس لے جانے پر اسرار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی صلح نامہ میں مرتب بھی نہیں ہوا ہے اس لئے ابھی پبندی کس بات کی مگر انہوں نے اسرار کیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی موجہ مانگا ہی دے دو مگر وہ لوگ زد پر انتے نہ مانا ابو جندل رضی طلالہ نے مسلمانوں کو پکار کر فریاد بھی کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا اور کتنی مسئیبتیں اٹھا چکا اب واپس کیا جا رہا ہوں اس وقت مسلمانوں کی دلوں پر جو گزر رہی ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد سے واپس ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیف فرمای اور صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ان قریب حق طالہ شہنہو تمہارے لئے رستہ نکالیں گے صلح نامہ کے مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو بصیر بھی مسلمان ہو کر مدینہ پہنچے کفار نے اس کو بھی واپس بلانے کیلئے دو آدمی بیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضب وعدہ واپس فرما دیا ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہو کر آئے آپ مجھے کفار کے پنجر میں پھر کینچتے ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی صبر کرنے کو ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ انشاءاللہ قریب تمہارے واسطے راستیں کولیں گے یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے رست میں ان میں سے ایک نے کہنے لگے کہ یار تیری تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے شیخی باز آدمی ذرہ سی بات میں بھول ہی جاتا وہ نیام سے نکال کر کہنے لگا کہ ہاں میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالے کر دی اور انہوں نے ایسی پر اس کا تجربہ کیا دوسرے ساتھی یہ دیکھ کر کہ ایک تو نمٹا دیا اب میرا نمبر ہے باغہ ہوا مدینہ آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر ارز کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے اب میرا نمبر ہے اس لئے اس کے بعد ابو بصیر اس طرح انہوں پہنچے اور ارز کیا ہے یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے کہ مجھے واپس کر دیا اور مجھ سے کوئی احد ان لوگوں کا نہیں ہے جس کی ذمہ داری ہوں وہ مجھے میرے دین سے ہٹانا ہٹاتے ہیں اس لئے میں نے یہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی بڑھکانے والا ہے کاش کوئی اس کا مہین مددگار ہوتا وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میرے طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا اس لئے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے مکہ والوں کو اس قصے کا حال معلوم ہوا تو ابو جندر عزت عنہ ہوگی جن کا قصہ پہلے گزرا چپ کر وہی پہنچ گئے اس طرح جو مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا چند روز میں سے ایک مختصر سی جماعت ہو گئی جنگل میں جہاں نہ آکانے کا کوئی انتظام نہ وہا باغات اور آبادیہ اس لئے ان لوگوں پر جو گزر ہی ہوگی وہ اللہ ہی کو معلوم ہے مگر چند مگر چند ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ باغتے تھے ان کا ناتقہ بن کر دیا جو کافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے حتی کہ کفار مکہ نے پریشان ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتدار کا واسطہ دے کر آدمی بیچا کے اس بیسری جماعت کو آپ اپنے پاس بلائے کہ یہ معاہدہ میں تو داخل ہو جائے اور ہمارے لئے آنے جانے کا رستہ کھولے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرت کے پاس پہنچا تو ابو بصیر رضی اللہ علیہ وسلم موت میں گرفتار تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ ہاتھ میں تھا کہ اسی حالت میں انتقال فرمایا حضرت اللہ علیہ ورزا فائدے میں لگتے ہیں آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو بشرت یا دین بھی سجی ہو تو بڑی سی بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی اور مسلمان کی مدد کا تو اللہ کا وعدہ ہے بشرت یا مسلمان ہو تینک یو تینکس فور ووچنگ